موسیقی 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 کے لیے اور ہم ان کو فریز کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر وقتاں فا وقتاں ان کو نکال دیں تاکہ ہمارا ٹائم بچے اس دفعہ میں نے تحییہ کیا ہے کہ جناب میں جو ہے نا صحت پر مپنی کھانے بناؤں گی کوشش کروں گی کہ اپنے چٹپٹے کھانے بھی بنیں مطلب ظاہر سی بات ہے پکوڑے بھی ہم ہفتے میں اگر ایک دفعہ بنا رہے ہیں تو بنا لیں سمو سے بھی بنانا چاہیں تو بنا لیں مگر کس طرح ان کو میں بناوں گی کہ کم فیٹ میں اور آپ کے صحت کے حساب سے بنیں تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ میری آنے والی ولوگز میں دیکھیں گے ساتھ میں میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ اس طرح کے جھٹپٹ پکوان بھی بتائے جائیں کہ اگر جو خواتین و حضرات جو ہیں وہ جوب کرتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں افطار پہ تو ان کے لیے بھی ایزی ہو اور وہ جھٹپٹ انداز میں اپنا ایک زبردست افطار تیار کر سکے جو صحت کے صحت بھی ہو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مزیدار بھی ہو تو یہ جناب آپ میری ولوگز میں دیکھتے رہیے گا اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں مختلف میں نے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ کاٹنی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا بروکھولی تھی ساتھ میں میں نے آلو تھے شملہ مرشتی اور مشرووم تھے ان کو میں نے کاٹ کے نا جناب اچھا سا اس میں مسالہ لگا دیا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی مسالہ لگا دیں بس اس کو مسالے دار بنانا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ذرا سا نیبو بھی ڈال دینا ہے آپ نے اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے یا تو اوون میں یا پھر آپ اس کو پتیلی میں بنا لیں یہ بہت ہی مزے کی سبزی بنتی ہے اچھا ان دونوں چیزوں کے یعنی چکن اور سبزی کا ٹائم جو ہے پورا ایک گھنٹا ہے جی یہاں بڑی جھٹ پٹ بن جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں ایک زبردست سی سپیشل آئل اور سپیشل شوگر کے ساتھ آپ کو بنانا بریڈ بنانا بتاؤں گی بڑی ایزی ریسپی ہے کیونکہ ہمیں عمومن یہ ہوتا ہے افطار کے بعد میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی کہیں سے ایک مزیدار سا کچھ میٹھا مل جائے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایوائٹ کرتے ہیں زیادہ میٹھا کھانا اس میں جو ہے نا اوکاڈو آئل پڑے گا اور کوکوس شوگر پڑے گی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہو جاتی ہے تو میں ریسپی آپ کو یہاں دے رہی ہوں آپ ضرور دے اچھا جی ہمارے گھر آئی میں تھی اس وقت رومیسا جی ہاں اور ان کو اکثر ہو بیشتا جب وہ آتی ہیں تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ مجھے کیک بنانا ہے تو میں نے ساتھ مل کے نا میں آج ہی بنانا کیک بنا رہی ہاں آپ ڈالی کھکھاؤ اٹھائیے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ڈال دو پورا ہاں ایسے اور وہ کو میں کھنکا لے گا ڈالو آپ ڈالو پورا ڈالو ابھی اور ہے نہیں اس سے ڈالو ہوئے ہوئے کیسا ہے ایک اور دفعہ چکھلو ہم اس کے اندر بیکنگ پورا ڈالیں گے یہ ڈالی ہے بھا یہ ڈالیں اس کے اندر بیکنگ پورا یہ زیاغوٹ ہاں ایسے کرتی رہا یہ ڈال دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے ملچ ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے اچھا جی یہاں پہ آپ کو ملچ جو ہے نا وہ لگ رہا ہوگا کہ اورنج کیوں ہے بھائی تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اسی کپ میں میں نے آئل نکالا تھا اور بعد میں دودھ نکال لی اب ہم اس کے اندر شوگر ڈالیں گے ڈالو ہٹو 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 چھوڑ 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 اور جناب یہاں پہ رومیسا بڑی خوش تھی کہ وہ خود سے بڑا مزیدار سا انہوں نے کیک بنایا ہے تو جناب یہاں پہ ہمارے اینڈ میں جو ہے بالکل بنانا جا رہا ہے تو اور اس کو میں جو ہے نا دھمو مکس میں ہی مکس کروں گی اس سے بڑا اچھا مکس ہو جاتا ہے اور زیادہ الجھن یا زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے تو جناب بات ہو رہی تھی مزیدار اور صحت مند کھانے کی تو ہمیں چاہیے کہ ان رمضانوں میں ہم ایک تو عبادتوں پہ اپنی زیادہ زور دیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں اپنی صحت کے لیے بڑی دعا مانگنا چاہیے اپنی اپنے گھر والوں کی اور اسی صحت کے لیے جو ہے نا ہمیں جدو جہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم اگر رمضانوں میں ہمیں ایک مہینہ ملا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے پلان کریں اور کس طرح سے اس میں اچھی سے اچھی اور ساری وائٹیمنز کے ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو دیں جس میں آئل کم ہو شوگر کم ہو اس کے علاوہ ہیلدی ہوں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں لازمی طور پہ جو ہے نا وہ رمضانوں میں کھانی چاہیے جس میں بیوجات ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ میں نے بھائی یہی پلان کیا پچھلی دنوں میں بھی اس طرح کرتی تھی کہ رمضانوں میں جو ہے نا بڑا کوشش کرتی تھی کہ بھائی اپنے ٹپیکل سے افتار ہو مگر یہ ہے کہ ٹپیکل سے افتار کے وجہ سے جو ہے نا بہت دفعہ بڑی پریشانی بھی ہو جاتی آدمی کا ویڈ بھی بڑھ جاتا ہے میں نے تو اس دفعہ یہی تحییہ کیا ہے کہ بھائی اس رمضانوں میں نہ اپنی صحت کو دیکھنا ہے اپنے گھر والوں کے صحت کو دیکھنا ہے اور آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی اس دفعہ یہی ٹرائی کیجئے گا اچھا جناب یہ ہے رات کا وقت اور اس وقت جو ہے ہم ذرا ووق پہ نکلے تھے اور آپ دیکھ رہوں گے کہ منیب جو ہے اس وقت ڈاگی کے ساتھ ووق کر رہا ہے یہ بسکلی ہمارے گھر کے سامنے ہی جرمن ایک انکل اور آنٹی ہیں جو کہ کافی ایجٹ ہو چکے ہیں ان کا یہ ڈاگی ہے اور انہوں نے منیب سے پوچھا تھا کہ بھائی رات میں ہمیں اس ڈاگی کو جو ہے نا وہ ووق کروانے کے لیے ہمیں تھوڑا مشکل ہوتی ہے ہم سے نہیں چلا جاتا ہے تو کیا تم لے کے جا سکتے ہو تو بھائی منیب کو تو بڑا شوخ ہے اس طرح کے چیز ہاں جی تو انہوں نے تو فوراں ہی حامی بھڑ لیا اور انہوں نے کہا ہاں جی بلکل میں آپ کے ڈاگی کو جنب باہر گھما دیا کروں گا چلیں جی یہاں پر اپنی ولوگ کا اختتام کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج کی ولوگ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ